فلر آئی بروز اور آئی لیشز کس کو پسند نہیں ہیں ان فیکٹ یہ تو ہمارے پورے فیس کو فریم دیتے ہیں پر کئی وجوہات کی وجہ سے ہماری آئی بروز پتلی ہو جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کی ریمڈی بھی ہے ہمارے پاس تو چلیے ہم بنا لیتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آئی لیشز اور آئی بروز گروت آئل کی ریمڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی ریمڈی ہے سب چیزیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی آئی بروز اور آئی لیشز آئل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بادام میں یہاں پر ایک بادام سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوانٹریٹی اپنے حساب سے بڑھا بھی سکتی ہیں اس بادام کو ہمیں اچھے سے جلا لینا ہے پرانے وقت میں اسی طرح سے بادام کو جلا کر سرما اور کاجل بنایا جاتا تھا بادام میں اس کا اپنا تیل ہوتا ہے چونکہ تو یہ جلنے میں تھوڑا ٹائم لے گا جب تک آگ خود بند نہیں ہوتی ہم نے اسے اچھے طریقے سے جلا دینا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھی طرح سے جل جائے گا آپ نے اسے اچھے سے ہی جلانا ہے جیسے ہی یہ جلنا بند ہو آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرش کر لینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے جلا لیا ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے کرش کر لینا ہے میک شور کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے یہ پورڈر فارم میں آ جائے گا اب آپ نے لینا ہے اس کے اندر کوکونٹ آئل آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر کوکونٹ آئل کا ایڈ کر لینا ہے کوکونٹ آئل بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے اور بالوں کو نرش کرتا ہے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے کیسٹر آئل کیسٹر آئل ٹھیک ہوتا ہے ہیر گروت کے لیے بیسٹ مانا جاتا ہے دونوں آئل کو ہم نے آدھ آدھا چمچ ہی ایڈ کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ویٹمن ای کیپسول سارے ہی انگریڈینٹس بہت ہی نرشنگ اور موسچرائزنگ ہیں اور اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ بادام کا پاورڈر اچھی طرح سے آئل کے اندر مکس ہو جائے اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے کسی بھی مسکارا کے خالی کنٹینر کے اندر یہ آپ اس کی تکنس چیک کر لیں اگر آپ کے پاس مسکارا کا خالی کنٹینر نہیں ہے تو آپ کسی بھی خالی جار میں ڈال کر رکھ سکتی ہیں اور یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا آئی لیش اور آئی برو گروت آئل اس سارے آئل کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی کچھ اس طرح سے سارا آئل ہم نے اس کنٹینر کے اندر ڈال لیا ہے تو اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹنٹ چیک کر لیتے ہیں لگانے پر اس کا کچھ اس طرح کا ٹنٹ آئے گا بہت ہی نیچرل ٹنٹ ہے اس کا اور جن کو ٹنٹی فارم پسند نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آئی بروز بلیک لگیں تو وہ دوسرا بھی ٹرائی کر سکتی ہیں اس میں بس آپ کو برابر مقدار میں کوکنٹ آئل اور کیسٹر آئل ایڈ کرنا ہے اور کسی بھی آئی برو پینسل کے پیچھے جو اس طرح کا سپولی ہوتا ہے اس سے اپلائی کرنا ہے آپ نے بس پروڈکٹ کو پک کرنا ہے اس طرح سے اور اپلائی کر دینا ہے کیونکہ میں نے اسے فریج میں رکھا تھا اس لیے یہ جمع ہوا ہے آپ نے ہیز کی ڈاریکشن میں اپلائی کرنا ہے اس سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑھے گی اور آئی بروز میں کوئی ڈرائنس ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اس آئل کو لے کر آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے برش کرنا ہے اور دوسری سائٹ پر ہم دوسرے آئل کو اپلائی کریں گے کسی بھی ریمڈی کو اپنا اثر دکھانے کے لیے پانچ سے چھے ویکس تو لگ ہی جاتے ہیں ہوم ریمڈی اس کو ہمیشہ پیشن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے آپ اس کو صبح اور شام میں اپلائی کر سکتی ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ریمڈی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ